الحمدلہ علیہ و السلام علیہ بندہ آئے تو سمجھیں مولوی آندہ کی یہ نہ مولوی دگڑ دگڑ کرے تیرے نہ بندیاں نہ سمجھ آئے الحمدلہ علیہ و السلام علیہ ام آباد قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَانُهُ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَوَسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَالُهُ الْحَقْ عَوْزِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّعِطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فِي بِيُوتِمْ آزِنَ اللَّهُ انْتُرْفَا وَيُزْقَرَ فِي حَسْمُهُ جَسَبْ بِالْحُو فِي حَابِ الْغُدُوبِ وَالْآصَانِ اِنَّ اللَّهُ مَلَا اِقَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا يُوَلَّذِينَ آمَانُ بَإِمَانًا دُونَ گَنْدِ نِگَلَئِ اِمَانَ مَعْلِيَا مُقِعَاسُ یَا يُوَلَّذِينَ آمَانُ سَلُو اَلَيْا فِي بَسَلِي مُتَسْلِيمَ ایک واری کاردی تو شرمانہ نہیں مدینے والے ناعتِ آجزینا مو کھول کے درود پڑھ آنڈی گوانی میندہ ویراجدہ مو سپاہدے بموکم آر تو ہم جو کہلی درود پڑھو نبی نظاتِ کھڑ کے سارے میں جو دی آئے پڑھئے عیدے بیچ اللہ نے میں جو کیوں خطیبہ ہی نہ سنجانا اللہ نے کچھ کراندہ ذکر کیتا ہے پہلاں پاکاں دے کارسوں پھر پاک سمجھ جنہ دا کراں دا ذکر قرآنے چھے تیری کوچھ دا ذکر نہیں جنہ دا کارے فی بیوتیم آدھین اللہ انتورفا اللہ اندہ انا کرانو اچیاں رکھنا ہے جنہ اچ میرے اسم دا ذکر اندہ صبح شام تصویح اندیئے فاقام آلے خی رجلن ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہی دا کملی والیا ایو بیوتیم آدھین ایک کیڑے کارنے جنہاں اچیاں کرنا ہے مہت پڑی یہ کارنے نہیں کیڑے کارنے میرے نبی نے کہا ہے یا بیوتیم آدھین اللہ کارنے نہیں ملتا تیری بوتیم آدھین نبی نال کی میں ملے گی جنہ دے پوٹے نہ تھلی رکھا جلہ کرے کبرچ بھی تھلی رہے جات تیرا کارنے کیاں دے کارنے نہیں ملتا تو نبی نال کی میں ملے گا گال ختم حضرت ابو بکر یارے گار اٹھے اوے 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 ہون میں چیک کرنے میں انپڑنا چاہیے تھا کہ نہیں کھڑے ہوں کہ ایک کوٹھ والا انگلی کی تیس دیکھ کے اکبر نے جے کوئی مولوی کڑی کی والا تھے حوالہ سولہ تفسیر درے مرسور کنتم خیرہ امتن اگرے جدلی ناس اوہ دے تیت لیکھے تاکہ تیری تسلیح ہو جائے مولوی کڑی کیانے مڑے ہوں دے نے اے جات کر کے کیا حاضر بیعتوں میں نا لے بیعتِ علی یا اور فاطمہ کملی بالیا اوہ کارے جنہیں بیج تیری بیٹی فاطمہ دے علی نہیں دے نے ایک کارنی نبیان دے کارنگوے میں بیکھنا جنہ جات لے ایک کارنی ضرمو تو بولو ایک کارنی نبیان دے بولو دوسری ایک کارنی نبیان دے کارنگوے میرے نبی نے جڑا کیا چاہ سے نہیں فکرے دی فرمایا نعم من افادلہ ایک کارن افضل کارن بیچوں ایک کارن اللہ اندہ میرا فضل ملے تے خوشی مناؤ میرا نبی تے وڈا فضل من کے آئے قلب فضل اللہ و بے رحمت ہی فابدہ علی کفال جفرہ اللہ اندہ فضل ملے تے خوشی رحمت ملے تے خوشی بوتھینی بنانی فرض دے فضل آوے اتر پاس ہو گیا فضلے مربانان لگ گیا فضلے رزق جذافہ ہو گیا فضلے فصل چنگی ہو گی فضلے رحمتہ خوشی ہی کارے آپ قرآن پوچھ رسول آڈے والا ہونا نکہ فضل نہیں وڈا فضلے اس پندہ نانکی جی نوڈے آلے ہو نکے فضل تے خوشی کرنی واجبے آمنہ نازہ اللہ حالتے وڈا فضل من کے آئے اگے رحمت ملے تے خوشی عالمینی رحمت بھی میرا نبی وڈا فضل بھی میرا نبی اور اللہ اندہ جدویں دومیں ملے جان پھر بوتھی نہیں بنانی کی کرنے خوشی کرنی ہاتھ چوک کے کہا یا اللہ حالتے خوشا مو خوش جڑا بند رکھتے اگر نہ کرے کبر جب بندی روے بول یا اللہ حالتے تُو سانو اپنا حبیب دیتا حالتے خوشا اگے چل نبی نے کہا ان نام آنا رحمت مختاط جاگی میں علمی نکتے پڑھنے ہی نہیں دیا تیمہولے نبی نے کہا میں او رامتا جیڑی تانو رب نے توفیت دیتی اور نوتی آلیو توفہ ہاتھ سے یا پوتھی بنا گئے نہیں رب بندہ میں اپنا یار تانو توفیت چلتا ہے مولوی سونا ہے توفیت تے توفہ اپو تھی بنا گئے اے اون پیسے پیس سوچنے دے میں مو بنا لگا میرے ورگا بھی کچھ اول ہے اوے تیر رب بندہ ماں یار توفیت چلتا ہے جنا مولوی یا دے مو بے کے توفیتے خوش کچھ اٹھا ہے نہیں بارہ ربی اللہ نبی فہد بھی دو ہے اے انا وہ تیرا فہد ہو یا ہون ہے نہیں گال لو جی پیڑے چے گال لو نجمشا پیردہ بندہ تے پیڑے کسیتے نا کدی کنگر چاٹا پھانکیا دنا وہ پھانکا دے نا میں مولوی لگا پڑھنے تو ترجمہ کر لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ کے قلیم تھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رول اللہ عیسیٰ رول اللہ تھے دعود خلیفات اللہ خلیفات اللہ تھے عبرائیم خلیل اللہ خلیل اللہ تھے اسماعیل زبیر اللہ زبیر اللہ تھے لہذا جب مانا پتر ترجمہ کر محمد رسول اللہ اللہ کے رسول اچھی بولی مولوی ڈنڈی مار گئے کون جانا ہے نالیہ میں بہت ہو گئے نہیں یہ ہیں تے پھر ہیں اور بولو یہ اللہ دا رسول ہے چوتھی جماعتہ پچھا بھی کیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں بولو بولو جد ہیں تے پھر ہیں جو چاہت سائے بورو رہا ہو جد ہیں تے پھر ہیں آج میں تندسنا آج دا موضوع یہ نلتا موضوع ہے اے منا نہیں اے نکا جی یا علی مدد کی تھی لکھے سویرے مولیوں روڑا پر دنوان دے سانا اوہ یا کیونکہ نبی عظم نے اندہ علی کی میں عظم ہوئے گا میں تنو بیچہ دسانگا یا علی مدد کی تھی لکھے پہلہ میں مہینہ کو ملاد پڑھ لگا موضوع سنوے پڑھن کی لگا جس رات تیرا نبی آیا ہے اس رات اللہ کی 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 تا ایک اس رات آئی ویٹنس موقعی گوا میرے نبی دی مانے کی 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 لکھے میرا خالت نے سمجھ نہیں آئی تے جتے میں چھڑ کے جاں وانگا اگر اس سا جڑا مولوی سبے ان کوئی ایت ہوگے پڑھا سواہتے بیڑے جنر آمد سا جہ سرات نبی آئے نے پہلا کم جاگی تے نانہ ماری انزل اللہ تعالی جولولا للکعبہ تے منتی باجین ابجد علیہ کے مکتوبون بے خط یا سواہتا جبریل جی رب بے جلیل ذرا جنت چھے نہیں جانتا ہونے جبریل نے کڑا پہنے دور کے جانا پہنا سی پیٹ ٹکیا دے جنر یا اللہ حکم فرمایا چٹا جنت دا ساٹن دا کپڑا لے نور دا کلمل ہے کالی سیاہی نور دینا اتے لکھ یا یوہن نبی اینا ارسلنا کا شاہ کے دمم مبشیر ما نظیرہ اے لکھ اجے یا اللہ قرآن تے چالی سال پاتھ ہونا ہے فرمایا نازل باتھ ہونا ہے نا لکھ اے ایت لکھ کے اے اچھاڑ اجرات میرے نبی نے ہونا ہے کابی تے پاک اعلان کر خوش ہو جاؤ کابی تیبی بودہ تو پاک کرنے والا اجرات آرے بیڑا 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 تیرا کیمرہ چکاوٹ پہ جا دے نا بیڑا تیو ہی کتھوں آجان دے تیسی میں ان پڑھن دے بیڑا جی میں صحیح کیتا کہ غلط کیتا ہے صحیح کیتا نا ایک باری بیٹکر کے بیہر جو کدھی آج کو مدیو کدھی آجوں دے توجہو آکے گلاف پایا ایک باری سبان اللہ گئے کابی تے یتیمہ دے سرک جنوالا اجرات آرے لوجیک توفہ لے رو سید کلو تے سال پورا بابا کہیں دے رو تے ایڈی قیمت نہیں دے سکتے میں بیکنا جس قیمت کی دے دیو بونے گا لیلہ تا مولدی صلی اللہ علیہ وسلم سبان اللہ فکست میں جو کوتو اللہ عمر و سبان اللہ فکست میں منا لون رد بین مکیلہ حادی کسورالدلاب جبریل ذرا کوسر دی نیر دے کنارے جا سرخ یکوتیاں اٹنا لے کے سترہ دار کوٹکیاں بنا یہ نو سمجھ ہوں دیو بولے کنیاں بولا کنیاں و سبون آل فکست میں لون رد بین خبے کنارے نال سترہ دار بنا سچے موتیاں لیا کوٹکیاں ایک کنیاں ہوگی ہیں ایک لکھ چاری دار بند گئی ہیں یا اللہ ہونے کی کراں اگے اچ جنتاں بنائی بیٹھائیں اے ڈیڑھ لکھ مال بنوائی باران دی راہ دے ایدہ کی کرنا ہے ایک ہی ہے یہ نامی جنت ہے اللہ نے کہا نہیں پہلے نے اٹھ فردوس ادن ماوہ خل دار السلام دار المقامہ اللہ ہی تے جنت نہیں اٹھ یہ نامی ہے میں نہیں پتا بھوٹکے داد گڑا دائے گا تے لمہ گڑا پہ جائے گا اللہ نے کہا نہیں پھر ایک ہی ہے فرمایا کیلہ حاضی قصور البلادہ اور جبریل ایدہ نام ملاد کو لونی راتھوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُو مجھے لیا تھا مجھے لیا تھا چاہے ادھری بڑا چاہے ادھری کھڑ کے ہاتھ کر کہ سبحان اللہ کیسا پڑھنے ہیں تُو مجھے تک گوڑیاں تو ہاتھی نہیں لائے بولا سبحان اللہ کیلہ حاضی قصور البلادہ ایدہ نا کی رکھ اچھی بولو اچھی بولو جناب بندیاں دی عمر سار سار دوتے جس زمانے دیسیل ہوگا دکان تے سلدہ لین جانا تے کہنا چاچا چونگا تے دے ہونو روا جنے چونگیاں لے بندیاں کھڑے کر رہے تجھے نیانے نہیں جنہ چونگیاں دا پتا ہے چاچا چونگا دے اونے اینی کو مٹھائی دے 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 نگدی دے دے یا اینی کو اونے کوئی نگٹافی دے دے اے چونگا سی اللہ نے کیا قیامت آلے دے دے جنہوں میں جنہوں میں دے دے دنے چونگے بچے ایک کوٹھیں جناں لطفاریاں بولو پروردی کاری نے فرمایا جی بھارا دی رات میرے یار دیا مدھی خوشی منان گے میاں اونہ جنتاں دے مال دے 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 دنے پر چونگے بچے کوٹھیں ملاد سیلوں نہیں چوئی دیا کوئی سواب آ رہا ہے کہ بھو رہا ہے مونڈا جامپو میں نچو ہی دیکھا رہا ہے تکمی بشت جا کے کہیں دے بی بی تیرے کر پتری یا جا 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 چاچن جا کے کہیں دفتی جا 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 کے لاغ لے دینے بشت جمعے تے بشت کمی جیڑی رات تیرا نبی آیا رب نے کیا بشنا دے بشت کمی تارے ہو تسیو نور آج کمی نہیں بن دے ہاتھ کھول کے بھوئے ہوتے ہیں جنہیں سامنے بیٹھے ہو سنو درہ گاوردن اللہ فرمایا سارا ریاض تکیرو کوکم ان پھر سامائے بالم موزن اللہ موزن یو بشیرون آبادون بادون ناس یم یم کواگ بندون اسے یادہ مقامہ دالے کا سرازی ریا من اللہ نے کیا لان دے دے تارے چڑھ دے دوڑھو چڑھ دے دے تارے لان دے مشرق والے مگرب دوڑھو مگرب والے مشرق دوڑھو نالیک دوجہ کو جبھیاں پہوٹ نالے آنکھو سونا آیا تے سجگنی گلیاں بادار سونا آر سونا آیا تے سجگنی لان دے دے تارے چڑھ دے دوڑھو چڑھ دے دے تارے لان دے دوڑھو نالے جبھیاں پہن دے نالے آن دے نیاجے کائنا دی رحمت دنیا جنازلوری ایک دن نہیں دو دن ہی نو دو حلیو پورے تری دن تارے بشارتہ دے دے رہے کوئی ملاد دا سواد آ رہا ہے تو بھو رو رہا ہو آجتنا کام پہ پڑھ دا انہی دے نو جبھیلو گلاف لے کے آگیا فرشتیانہ سردار ہے انہی کعبے دے پایا زہیر تیرے واسی فکر ہے جب انہا کچھ اور جول پکایا جے لنگر واسے تے او جڑے مونڈے تگڑیوں دے نا او ٹھوٹھا لیکن چاچا ایچھا تے جڑے مارے نے او او کھلو تے دو او کمدہ کمدہ مکی آ گیا جبریلو اندہ کی کران ہے کہ انہیں کیا جاؤ نہیں میں نے نہیں پتا بھی تیرا دیر کتے گیا آج ہوں نہیں انہی کہ کن نے انہی کہ جزا دو کانوڑی گئے سواد لکھن آج راہ آ دا ہے اب میں پیا کعبے دے گلا پڑا یہ بتلدہ تکڑا کی دے ہون پوچھ نجم شہنو رب اللہ نے کیا پاڑیا کو پانے 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 دا تے قیامت تک پانی دا وہ ساندھا رہے گا اج میرے جور دیا مدی رہا دے او تن سیرا ریشہ زافرانے والمس کے والمبر مشک کسوری تے امبر دامی بہا ایک کنی مشک دی ایک کسوری دی ایک امبر دیا جی آر رہا ہوں ایک خوشی کون کر رہا ہے اللہ جی در بولی کون ہے اللہ ہو کے خوشی پہ کر دے تُو بنداؤں کے مو بنای دی آج لے ان کی پنا آج مدد ماں گل سے آج لے ان کی پنا آج مدد کل نہ مہاں نیگے کیا مد میں اگر ماں نے گیا میرے نبی دیا ماں دیئے سونائے ماں کلو سون ماں نے کی دے فرما دینے میرا مکان کچھا اُتے چھتی رہاں تے بالے خجور دے یادم میں جاگی میں ویکیا میرا کوٹھا شیشیدہ بن گیا جو میں میں اندر وے لینی آئے میں باہر وے لینی آئے یادم میں سجے وے کھا کوئی نہیں میری تقریدی سمجھا رہی ہیں میں خبے وے کھا کوئی نہیں اگے وے کھا کوئی نہیں پچھے وے کھا کوئی نہیں جا ماں اُتھا چاہتی ماری نا تے لال چنجا لال تے نا تے لال پارے اوہ پرندے ہی پرندے نے جنہ میرے پورے ہجرے رہو کیل لیا میں اٹھا اے کیے رہا دے ٹائے میں جانور تے پرندے اے میرے کانوں کیل لیا یادائے کیے میں تے کلی یہاں کانے چوازی بی بی جدوں کسی ملک دا کو بادشاہ آوے تے سکوٹ ہی نہیں پیلا ہوں دی اوہ تیرے سنن تا سچ گئے سکوٹ ہی ہوں دی یہ میرا بابو بھی خدای دا بادشاہ اے پہلے اسمان دے فریسے سکوٹ ہی پند کے ہجرے نکیری بھی جد آگلے سال سدھی ان کی انج پردی میں ہو پڑ گیا ہے اسکوٹ ہی والے فریسے نہیں ایک منزبان لگا گیا ہاں چوکے اسکوٹ اٹھا رہا لاکھے چپاس گیا جانے یہ کنہ دے لیا وہ یہ کرو ماما پیسے لگا 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 ہے وہ جدر دا لگ جاؤ کدھی پچھون دی پہنے نے کدھی سکیوں کدھی خبیاں تو آڈی نے یہ میں کدھی کی درے یہ محولی جو دیکھڑا تو آڈے پندے جو دیکھے اس تو پہلے کے میں باہر دیں پندے ہی تو آڈی تریف کرنا انہوں نے سوال جناد ہے اور میں نو بار بار ڈسٹردورو دیں نہ چھٹکے ٹر جانگا میرے ہی لگی لوگی قدر کر دیں یہ باہر بار قدیدوں چیز لینے قدیدوں چیز لینے کتھے لینے ہیں کتھے لینے ہیں سوندر آگا اور دینال وہ شو مار دینال کر کے سوڑ دینے سوندر آگا اور دینال اب آپیں دے جو سارے سوندر آگا اور دینال میرے نبیری ماں کہیں دیئے بارہ دیراد میں اپنے حجرے ستیاں یک دم میں دیکھیا دو کتاراں بندیاں دیاں اسمان تو لگے میرے حجرے تک ہلوتیاں نے سجیا تھے چاندی دیاں سرائیاں نے خبیج پھولانے کے دیرے میں پوچھے اپراہوں کیوں کھلوتے ہو انہاں کیا آج کسے آن آج کسے ہیں میں آیاں پنماں ملو تے اے منو فیصلہ بادو لیکن پہ کہ گل بن دیئے میں آماں فیصلہ بادو لوں اے شیغورے کھلوتے ہو گل بن دیئے نبی نے انہاں آمنا دے شکمی چون یہ سمانا دے رام اچ کی کر دینے کاش کدی لہورے فکرہ پڑے آن دا جتھو سونا ہیسی اتھو یوں نازی جتھو دا ہیسی خدا دی قسمیں آگ کلاشن کو فی گنمن میرا میرے نال بیارڈی ہوں آیا جی میں ہی تھوک رہا تھے نہیں لیا جتھو دا کوئے ہو دی سکوٹی اتھو ہوں دی انہاں سمجھایا اور فریدے پرندے بان کے سکوٹی اتھو کیوں آئے امام و نبی یادی ماں کی دی دروازہ کھلے چار بی بی آگے آیا میں پہلی نو پوچھا بی بی تو کاؤنے انہیں کا نسلے لسانی دی ماما ہوا دو جی نو پوچھا تو کاؤنے انہیں کیا میں فیرہوں دے کر رہے کے بھی جنتی سرارہ سیا تری جی کوڑو پوچھا تو کاؤنے انہیں کیسے زبی اللہ دی ماما ہاجرہ چوتھی گولو پوچھا تو کاؤنے انہیں کیا میں موسیٰ قلیم اللہ دی پہن کلزوں کہ میں آئے ہو تو اسے جنتاں جنے لی دیا انہاں کیا دی دیا جنتاں اسی تختان تے دی دی دیا لیکن آج راب نے کیا تخت چھڑو کتھے سادلے یہ آج تخت چھڑو چدرانیاں چھڑو سرداریاں چھڑو آج میرے یاراناں دائیاں بن کے مکے لیا دیا اے دائیاں بن کے آگئے ہیں ایک اگے بہے گئے ہیں پیچھے کے سجے کھپے پیچھے دس اڑھیانے انہاں دہ تھاں کے تھالنے ویچی ریتے جوالنے اممہ جنے پوچھیا اے کاؤنے انہاں کا جنتیہ ہو رہاں باہون میں جو پڑنا ہے ایتھی فیسرہ کرنا بھی میں نے پڑنا چاہیدہ یادری پوری ہوگی یادہ ماں فرمان گیاں میرے کانے جواد آئی جہاں میں بیکھا ہے ایک نور دی پال کی آسمان تو اتر دی ہے بھئی میرے ویڑے چاہی ایک لڑکی ویچو نگلی جیٹی سونی میں دیدگی جو بیکھی نہیں داس لڑکیاں دا گرارہ پکڑے آئے ایک دیکھو نور دی کرسی ہے کہیں گی یہ سردار نہیں پاؤ انہیں چھوٹا ماریا کرسی دیکھ بھی کھڑو گئی انہیں پھر پرسید آئی ہے سردار نہیں پاؤ پھر تھوڑا ماریا پھر کھڑو گئی اممہ جی پوچھ دینے ایک کہوں نے آکڑی ہوئی انہاں کیا ہونا دی سردار ہے لا پایدہ نہ آئے اس زندگی جو قدی بیٹھی بگیر تخت آج ایک کھلو دیئے بھی انہوں پوچھئے اممہ جی نے پوچھے اپی کہوں کھلو تی لو میری تقریر دی کیمت تو ہی ساری زندگی سوڑ دے رونا نوٹ جیڑا میں فکرہ لگا بولا نہیں دو کیوں اے بول کے کہیں اممہ میں پانچ سو سال لمحہ سیدہ کیتا او میرے خدا اے سمجھن سی کنہ سیدہ انہیں بولو کنہ پانچ سو سال لمحہ سیدہ کیتا جدو پانچ سلیوں اٹھ کے دادی یا سیدہ میں سیر چکیا راب نے کیا مانگ لابا میں کہا حسن نہیں منگی اگے بڑا دیتی سرداری نہیں منگ دی اگے بڑی دیتیا کرسی نہیں منگ دی اگے دیتیا جنت نہیں منگ دی اگے دیتیا ستوبہ دے سائے نہیں منگ دی اگے رہنیا کوسر دیا نیرہ نہیں منگ دی اگے دیتیانی فکرہ سون کے اٹھئے منگ دیئے کیے انہیں کیا پروردگار جے میرا پانچ سو سال دا سیدہ قبول ہو گئی جیڑی رات تیرا محمد آوے اور ایمان دیا پیرا جبانجی میں دکھروں گا دیئے جہاں دا اینہ جبالائی آقنیاں گوندلہ آگے بیٹھے جنہاں شرمی نہیں آگے کہ محمد ایمان دی سردار اٹھ کے کھلو گئی یہ جوزی گوندلہ آگے بیٹھے سوچ ایک سکنٹی سمانہ ربی اللہ کہہ کہ نماری کو آنوالے آپ پانچ سدھیاں سجدہ کر کے منگ دی کیے رسول دی ماں دیا پیرا چھلون دی دا ہون سمجھ تیرے لبی دی ماں کیے ایک باری بول سبانہ لگ کہنے لگی میرے پانچ سدھیاں دا سجدہ یہ پروردگار اگرے دا سلہ دے نہیں یہ جدوں تیرا بی بابے پانچ منٹ او دی ماں دیا پیرا چھلون دی اجازت دے دے کھلون دی سارے بلو کھلون دی اماں دی کہنے لاغ دے دو باب ایک بدلی دا ٹکڑا اندر آیا بھئی میری عمر اسی سال ہے کدھی میرے بیڑے ہی تے بدل دا ٹکڑا نہیں آیا تو ہون دو شون تو کدھی نظر آ جائے لیکن بدلی دا ٹکڑا کدھی اندر نہیں آیا ایک بدلی دا ٹکڑا اندر آیا اماں کہیں گے میرے لاغ دی چار پی تے اج کھلو گیا جو میں چھتری ہو دی دو بھنٹان وقت اوپار نکلیا جے میں وکھا دے میری بیڑے دی منجی خالی جے تول گیا دل بار مائی راؤنگل آ گیا نالے جا میں ویکھی چار پائی خالی تے میں رون لگ بھی میں کیا دادا عبدالمطلب اے تیرا پوترا حبا لے گی نال کتر گیا میرے کانے جوا دی مصطفہ دی ماں پریشان نہ ہو لے جو اسمانہ دے پریشان نہ ہو لے جو جنگلہ آئے درندیان نہ ہو لے جو تریانہ آئے پیڑی مچھکیان نہ ہو لے جو حمام آئے پریشان نہ ہو کل کوئی نا کوئی اسی بیکھیا دی بورو رہے تو چھڑ دے آج بخاؤ کل کوئی نا کوئی میں بیکھیا بیکھیا مدینہ دے بار ایک ٹپہ ہے جنگلہ پندہ بکنیاں چار دوں کسی آنے اپنی بولی سے چھیڑو ایالی چروایا چھڑو ایالی چروایاں بہت سکتا ہے جو کچھڑو ایسے ہی وہ سادی ہی سی موسیقی 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 اگر کوئی سوپ ہی تے وعدہ ملے گا اگر کوئی سوٹا کھتے ہیں اگر کوئی سوٹا کھتے ہیں چل واپس چل واپس دیداری قیال میں کیا اپ ہوگا چائے تریبا ہے اگر میرے نبی دی محفل لگی ہے چاسل ہے ایک سوافی دے زہیرمان موڈے تیاثرہ کے کہند ہے من نبیوں کم فی کم تُسی سارے بیٹھو تو اڈا نبی کے دے ہیں کلمہ پڑھ میں ہے صدقے جامع و سوافی آج نجم شان لب جانا وہ دی جتی جمی جامع انہیں کہے جی میں کندسے نا او بیٹھے ہیں تچاسنی ہونی ایک اکدہ موڈا جا جدے چیرے تھے چانر رکھ سے کر دیا ہوئے ہیں میں ملاد آونا یا علی مدازرہ سبر دے گا انہیں کہا جدے چیرے تھے چانر رکھ سے کر دیا ہوئے ہیں سمجھیں اوہی نبی اے پہلے سے آپ کہندہ اے نہیں اگلے تھے کہندہ اے نہیں تریجہ اے نہیں جتے سرکار بیٹھے سانا جان گیا کہندہ اللہ بھلے مار ڈالا نجریہ آمی لائی کے مار ڈالا سورتیا مو گھو چاند بدر شا شانی ہے مدھے چمک دیلات کالی ظلفت ہے آکھ مستانی ہے مکمور یقین ہے مار ڈالا بھلے آئی بھائی گار لے کے ظہیر مان تیرے باست اے تھے میرے مزاہدے بندے ہی اے میں زندگی پہلی واری اقتالی چاہا قسم چکالہ جو میں نے پتا اے مکان کڑے پائیدہ ہے او مکان کدہ ہے آ کدہ ہے چونکہ میں زندگی پہلی واری آیا اے بگیار جمعہ جنگلے چھے اے پلیہ جنگلے چھے کدھی اے مدینے آیا نہیں نبینو ویکھیا نہیں نبینو ویکھیا ایک گل پکی زین جرا کلیں پھر سواہ آیا ہے جائیں آیا قریب میرے نبینے سیالینو پوچھے اکی میں آئے ہیں کہنگلہ اج پہلا کلمہ پڑھنا ہے میرے نبینے کہا کنے کلیئے ہی آکھے بگیار دیں پھریاں پکریاں کون چار دیں آکھے بگیار صحابہ کہنگے سبہاناللہ ایک وچ بغیرد بیٹھا جی ابن عبیعی عبداللہ ابن بھئی منافق عید تین سو فندے سان اوگل کدھی انجیوی ہویا ہے میرے نبینے کیا پیاری عبو بکر اٹھو اوے عمر اٹھ عثمان اٹھ علی اٹھ اگے کے میں لگنا پچھے پچھے تسی چلو اوہ ویکھی یہ دسی بگیار چار دھا اگے کے میرا نبینے مگر مگر سے آبا امان دل دوسری مہد اس میں دینے اگے کے میرا جیڑا اگیا نا یہ صل اللہ ہے جیڑے پچھے نو رضی اللہ نے اللہ بھی آتھ کھڑے کرنے صل اللہ کنے نے اچھی بول کنے تے رضی اللہ حضارہ حضارہ رضی اللہ رالکے بھی صل اللہ بھر گئے نہیں مولوی تو تے جی رحمت اللہ بھی نہیں بنے آن اگے اگے میرا نبی ہے مگر مگر سے آبا ایک کیلئے دے فاس لے تو بگی آن پھر دیا پیا تے چارن دیا رسول ایک یا اللہ سو من پراما دی مکدی نہیں تھے آب آب ایک نے اچار چبل بھی ٹھے عوضوں دے چھڑن دیا تیرے گولے انہاں کون روکے کتھوں لے آندر کتھیں میں فاس گیا بیٹا میں نشانے دے پڑھنا لا بندہ ذرا کوئی ڈسروربنٹس ہوئے میں تقریری چھڑ دینا اتنی بچے اپنے کنٹرول چین رکھے آج چارے بولی جان دے اوہ انہاں اے دی مارے اے ہی چھڑ چھڑ کی تھی جان دے کے اٹھے دا بیٹے میں رٹانی لایا مہین شانے دے پڑھنا لا بندہ پڑھنا اے ہو جا سنیٹنا بناو کے میں زنگی کا دیہ در مو ہی نہ کرا تینو سنانایا سارا ذاو کی تو خراب کر دیتے اے چارے جدوں دے بیٹھا دی چھڑ چھڑ کی تھی جان دے دی کرو سننوں گے تو بڑھے کے بویا کرو تاکہ پتا لگے تو پڑھنا لا پڑھنا کہ سارا کو جی پھلا ہاتھ آجے تاجو کنے کا لیے ہی بگیار بکریاں چاردہ پیار ایک میں نبی نے کہا چلو اگے نبی پچھے سے آبا جو دو پکے آن نظر آیا نا نبی ایک وٹے تھے بیگ ہے وی سے آبا نو کہنے لگے میرے چار شفر اکھلو جو میں ویچ لوک جاؤں میری روح اٹی جاکے پیر چون کے کیا سونیا تو خدای جنی لوکیا ویچ کی لوکیا میرا نبی ویچ لوکیا بیگیا تسی بھی اوثے دیرہ بنا کھلو جو تسی بھی اوثے کھلو جو تسی بھی اوثے کھلو جو اوری آویا جانویا او چھےڑوا اوری آویا او چروایا اوری آویا یارسول اللہ حکم فرمایا جو کلمانی نا پڑیا جا اوب گیار جو کہ تیرے نل بول رہا ہے پھور کسی نل بولتا نہیں جا کے بگیاروں کو کہ میں سارے مدینے دے بندے لائیں نال چالے انہاں ویچ لب کے دس کدا کلمہ پڑھنا بابا تھوکلا کے نہیں سٹی دے ایک کوباری سٹ دے وہ بابا لے کے چالی کھڑھو تا ایک تھوکلا کے سٹ دے پھر میں اندار ہی لب کے اگلا سٹا یہ موقع ہے اچھلیاں چوکے سٹ دیں کہنا فرق بھی بابا کھڑھتا کھڑھتا ہے ایک تھوکلا آنگا ایک تھوکلا آنگا اچھلیاں پھر میں اندار ہی لائیں جا رہا سونگا اور دے نال پیچانتے سوچ بیٹا جشن خوشی دانا آنگا جشن خوشی دانا آنگا ہونے ایپ گیار کدی مدینے آیا اچھی بولو یہ جنگل دا ہے تے نبی پیاندہ جاؤنو جا کے کوئر لب کے داس کارجا کے سوچی سی اپنی مسید دیں مولوی کو بیدی مولوی جی ایک کی میں ہو سکتا ہے نجم شاہ تے کتالی چاہیا نہیں تے انہوں کو یہ چود امام دین دا کارکیڑ ہے تے ایک اوے او ایک کی میں ہو سکتا ہے اے ریا جنگلے چھے اے نے کدی نبی ویکھیا نہیں ایک کی میں ہو سکتا ہے بگیار ٹور پہ آ او بندہ ٹور پہ آیا یا علی چاہ آیا قریب بگیار نے ویکھیا انہیں چکر کٹیا دے مڑ گیا ہے ان ویکھ اکنا لکھ دی لانتی اجے ہی کافر ہیں اوے 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 وہ چیرہ بگ کے کہیں دا آجے بھی کلمہ نہیں پڑیا تیرے چیرے تے نور کلمہ دا نہیں انہیں کن راز نہ ہو میں او بھی سارے بندے بدینے دے لیاں پائی ذرا نال چالے گسے نہ ہو انہیں چوے کے دا سینہ چیڑا جزا کلمہ پڑنا ہے خدا دی قسم مولیوں نو کہنا چاہیے جیسی آئی ایم سارے پی میں تے کدی کیا ہی نہیں میں نو پتا نہیں بگیار بگیاری نو بیکن دا توں جائیں گی کہ میں دا ساں ایک وری پھر آتھ کھڑے کر کے زمانے بگیاری نو کہن لگا توں جائیں گی کہ میں دا ساں انہیں کہ جویں مر دیئے ایک اللہ چل بے جاں آیا قریب بھئی لے تو لے دے گر دینے چکر لیا انہیں چکوئی نہیں ہوں جو جے ٹولے لے گرے چکر لیا انہیں چکوئی نہیں ہوں تریجے دے لیا چکر جتھے کائناہ دانبی ویٹھا جائیں چکر لیا بول کے کئی دا چھیڑوا انہیں چکوئی نہیں ہوں پر خشبوں اندروں دیا اے جشن منتاں کر کے آتھ کھڑے کر رہے دے کھڑے کر لو دے چڑھے بنا لو بندہ مجبور ہو جاتھ کھڑے کرنے انہیں چکوئی نہیں ہوں پر خشبوں ہائے 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 خشبوں بھگیار نے اسے دیتا اندر وڑ گیا یہ تھے نبی بھی چھیڑا پیر چم کے کہا لگا لب لی ہویا ایدہ کلوہ بڑھ نہیں کوئی چاس آئی کے بہر ہو رہا چاس آئی ہون میں نے پوچھ بھی نجم شاہی ایدھے کدھی مکے آیا نہیں انہیں نبی نو بیکھی انہیں مدینے نہیں بڑیا کدھی انہیں لبی آکے میں کدھی دے کوئی سوال کریں ہوں انہوں کی میں پتا ہے نبی نے کیا سینا لے جاؤ انہوں بخوا جاکے جنگلانی مخلوقن جڑے جنگل دے تریندے جنہ وہ اپنیاں اولادانوں کے دس کے مرے کہ جیدے بھی چوخش وہ آوے سمجھا جے او جے نبی آئے 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 او نشانیاں دس کے مرے تو بڑے بڑے مولوی سنگتا ہے پتر کدھی دے جوڑ کو آگے دے نا او نشانیاں دس کے مرے اے آجے آجے سمجھے ساڑا نبی نبی دی ماں پہی دی تھوڑی دیر تو بعد او پدلی دا ٹکڑا پھیر آگیا جاں میں ویکیا تے میرا لال منجید اٹھے ویکھی ویکھی او تے سبز دشالہ جنگتا اجے عمر میرے رسول دیئے ایک کہیں تے ہاتھ بچ تین کنجیان لیا توں ایک پہیلے دن دے جمعنا لے پچے دے ہاتھے جو کنجیاں پھرا دے میں ساری عمر تین بیعت کروں اوہیڑا پہیلے دن جمعے انہوں ہاتھے جو کنجیاں پھرا کے بخوا تے امہ آن دیا ہاتھے جو کوٹ کے تین کنجیاں پھڑے گیا لاؤ جڑی فرمیش کی دی جا آگیا ہے کہ نیا کنجیاں پھڑے جانے تین ایک آدیا نے فرمایا پہیلی کنجیے مدد دی آگیا جے پہلی کنجیے مدد دی دو جیے فتح دی تری جیے نبوت دی میں کار جاں ہاں کار کارے کارے تے گڑی کھڑی کر کے میرا گانمن چابی نال لے جائے ہون میں نوں کار چاہی دی اڈیکاں کا چابی والا آوے کنجی والا آوے تے گڑ میرے پتر نوں چاہی دی چابی میری رانوں چاہی دی پر اے آئے گا چابی دے گا تم لکھ راب کلو مدد مانگا کرنی او سے نہیں ہے پر جتوں چابی والا چابی لائے گا دے مدد آئے گی تیری سمجھ نہیں آئے گا آو میں دن دا سا یا علی مدد نہیں ہے گلنہ لو زیادہ ٹائم میں ملا دی پڑھنا سن در آگا اور انتالی دن سے آبا لڑ دے رہے کنے دن ہیں اجی بولو انتالی دن میں خیفر دا کلاب ایک کے آیا ہوں وہ سن لیا یار چاہ سا ہے گی میں مدینہ پر ایک مریض نوں کیا یار وہ ڈریور پاکستانی لبکے دے تے میری نوں تے پتر سی تین لوگان تے سی جانا چانے ہاں خیفر ویکھن ہے جیڑا علی نے اڑایا سی ہاں وہ کلاب ویکھن ہے وہ ایک منڈا جا لیا انہیں اور بھی چولے جب آئے ہوں میں کہا تیری شکل تے پاکستانی لیا دیئے کون ہے توں او کہ انتا بابا تھوڑا جا فرق ہے توں ویڈی دیں میں ٹبا سلطان پور دیں ایک کو زلے دیں دیں تی فرق صرف نکاح جن ہے توں سننیے میں دیو بندی ہیں اوہ 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 میں کور کے مریض نوں کیا ایک ہی لیا انہیں کہا جی لب بھئی ہے کہیں تا بابا چکر کی میں کبھی میں جانا علی دے ویڈے تھے توں ہیں دیو بندی انہیں کہا بابا میں کدھی نہیں گیا جرال کے چلئے میں کہا پتر یا میں بندی بان جاؤں گا یا تو سنی بان کیا ہے ممبر رسول لے بیگ ہے مندہ ادوالہ سی کہیں دے کاسمالالومی نادہ در ملتان اوہ 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 نے قرآنی فضل کی تا سی میں نوہ جانتا سی تورپہ اسی خیب پر پانچ گیا لمبی داستان مخصر ہے اس کے لئے دیو تے چڑ گئے تین گٹھاں چوڑی کاندے کے لئے دی اجے کھڑی یہ مٹی دی تے وٹیاں نہیں بنی چوٹوں چڑ کے میں ان کا کاکاو رہا ذرا چاہتی مار تھا لے کہ اندہ بابا ڈر لگتا ہے چوپ نرک سنے بابا ڈر لگتا ہے میں کہا پھر کہا ڈر لگتا ہے بابا پھر کہا کہ اندہ ڈر لگتا ہے میں کہا اتے ہزار بندہ وٹے لے کے کھلوتا ہوئے تھلے ایک کھلوتا ہوئے وہ فتح کر سکتا ہے کہ اندہ نہیں میں کہا جنیں کیتے ہی انہوں علی آن دے رہے تیری سمجھے جنیں آیا دے میں تنوں کی دس آئے میں کی پڑھ گئے خدا دی کسوس مونڈے میرے ہاتھ جمع دے گئی دا مانگے میں کہا جنیں تھلے کرو گے کیتے ہی انہوں علی آن دے ان تعلی دینے سے آبا لڑ دے رہے لیکن ان تعلی آن دینا اج فتح نہیں ہوئی آج پکار علی نو جد نبیدہ گزار علی نو پکاریاں بگیر کیوں دم اللہ دوں کی یوئے نادی علی مظہر العجائر اللہ زدی کتاب پڑھ پکار علی نو جڑا عجائباد دا مظہر عجائباد دا اچھان پکاریاں کی میں جاند ہے یا علی انج پکاریاں جاند ہے یا علی کیا جاند ہے یا علی ہونے نبی نے کمیں پکاریاں ہیں خولی جی کے دور میں علی مدینہ نبی خیبری جی ڈیڑھ سو ملدہ سفر نبی دی حواہتِ آواز آئی علی دے کانے اکھاں خراب نے جلدن کڑے آبار زین تے رکھیا قدم ان کا ایک پیر اے تھی ہوئے دوجہ خیبری جو ہے ایک پیر اے تھی سنیاں نہیں ہے توئے دوجہ پیر خیبری جو ہے نبی نے مسکرا کے کیا آج دیکھو جیڑا میں نے پہلے بشار دینا میرا پرہ آگیا ہے میں خوش ہوں سارے آنج پہ بھیندے نے سلمان کا اللہ حواج پہ بھیندے یہ توں کی بھیند ہے او نکز بینے ٹورکت بندہ آئی نہیں سکتا میں میں نہ یک دم کیا کملی مالیا مبارک ہوئی ہے آگے جس آگیا کیا آیا آکھا اکھاں خراب نے ایٹھرک میں ایتھوکہ کڑ گئی کسی دی اکھتے لہا دی او کیا گا جرا سے ہی پاندے ہیں نبی نے لہاب کڑے ہیں اینج آکھ دی سنا انہیں کہ دس ساں پہلے اسمان تکی ہو رہے ہیں نبی داللہ پہچان آیا جدہ دو میں اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں جا گئی فرمایا آج جو خیبرنو لڑ دیاں انتالی دے لو آ پھاڑ چڑڑا علی تلوار نا لڑن دا مردے میدان سی تیر کدھی چلایا جی سوابہ کہن لگے جی میں بے کے آکھان دے چنے موری ہیں موری ہیں جو تیر ماردے سا پتے نہیں سے لگتا تو ٹھاک گئی تھے تیر لگنا تو واپس آ جانا پتے نہیں سے لگتا بھی تیر کدھوں آئے گا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلا دے سا یا رسول اللہ انہوں میرے نال نکل دے صرف دو دو بھی تیر چالی کیا سوا نہیں دو ابو دردہ کی کوئی نکل تیر ہوندہ جی موری ہیں جو پتے نہیں لگتا فرمایا تیر اکھ نشانے دے تیر میرا ہاتھ ہوتے لگا جدوں تیر تے نظرہ میں آ رہے ہیں تو صرف چھڑ دے نہیں انہوں نے کہا جی آیا جی فرمایا چھڑ اے تیر ستا جا کے پتریاٹک مڈائی لانگو پہلے تیر نے تیر نو کٹیا اوٹ گیا پھر جیڑے موری جو نکلیا سا علیدہ سوٹیا اس موری جو بڑ گیا مسکرا کے اہدر کہن لگا او پورباش ہو گئی اور بول فرمایی کوئی ہی کدھیا نے ناگول کوئی سمجھ آگی مدد ہی اوہ یای یا اوہ بولو جنہی آئی تیر نو کتر رابد کارج مدد لگاو ہاں چا سفیر آئے گی گالے پیڑے غیر کلو مدد منگنا شرک حرام کنا وابی مولینو لے آئے ہیں دیوبندی دے سخت قرآن رکھے پوچھی کیامہ تارے دن مخلوق جائے گی آدم دے بوئے تھے پیر رابنو کاؤ اصحاب شروع کرے اوکھے بیلج پسیں آن جنہ جنت جانہ جنت کر لے جنہ دوزک جانہ دوزک سٹے ایٹور کے جانگے آدم ہو آدم مکہنا چاہیے دا نا مدد منگنی دے گناہ ہیں رابکڑوں منگو فرمایا میں ان جو کانی اضحابو اللہ گیری مدد منگنی دے کسے اورا جاؤ ایٹور کے نول احسرامل جانگے ہیں نال آوی ٹوٹ پہمیں نول احسرام کانگے یار میں پتر دی سفارش کیتی شرم آن دی کسے ہو رہا چلو اے خلیل اللہ آنگے اے موسیٰ قلیم اللہ آنگے ہزار سال گزر جائے گا مددگار لب دے آنگے اوہ 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 تے نبی بھی نہ ٹوڑے جاندے مددگار لب دے پھر دے جا رابدے بیڑے اُتے جاگے ہزار سال تو بعد آنگے ایسا کو آپ کہن گو دنیا جی میں تو اندر سے یادی ممبادی میرے بعد آئے گا اسمو ہوا احمد آج بھی تو آنو کہی نا جے مدد لینی جے تے پھر آمنا دے پترل جاؤ ہر نبی کیسے ہے میں نے جو گانی اگے جاؤ میں نے جو گانی اگے زا ملا گیا اگے جاؤ اگے جاؤ ہزار سال تو پات جدو میرے نبی کو آنگے تے رسول وے کیا کہ آگئے ہو تیرے آب سلام ہر نبی کی آنگا ہے اگے اگے سوالا کوئی نبی نالے آگئے ہو اگے جی آو چلیے یار چو لکی تھے فرمایا جی تھے جان تو ڈر دے ہو آسو میرا نبی کہہ گا آو چلیے رسول دین قدم چلے گا اللہ کہہ گا جبریل میری غیرت گوارانی کر دی سوالا کوئی پیری چلے میرا یار بیری چلے او لڑا پیری چلدہ چنگانی لگدہ جنہ دا پراغ لیا میرا نبی پراغ دے ہوئے باقی چاندی پیری چلدہ ذرا جاگ دا جائیں جاں میرے نبی دا پراغ چلے گا جنہاں لوگاں نے جاہتا چھوٹا لیا جاہتا چھوٹا لیا جاہتا چھوٹا لیا سب جو کردے ہوگا ان رانویاں دیں ہنے نبی دا پراغ دوڑنا شروع آگیا اگے آگیاں نے نور دیاں کرسیاں ٹیپے ٹیپیاں تھا کون ہیں ایدر داتا جو گئے رہی ہے ایدر خاجہ جو میرے ایدر میرا نوشہ ہوئے ایدر بابا فرید ہے ہائے 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 ایدر لال شباز کے لندر ایدر آبیا بیس رہی ہے جدو اینا بیکھنا کے ساڑا نبی آ رہا اٹھے رہے میرے نبی نے کہا بیٹھے رو اگے ہون آگیاں نبی نیاں دے ممبر ایدر اببین ہے ایدر پتر میں ایدر یقوب علیہ السلام ہے ایدر یوسف ایدر زخریہ ہے ایدر یا یال ایدر دعود ہے ایدر سلمان نصف ایدر آدم ہے ایدر شیز ایدر عبرائیم ہے ایدر اسمائیل توجہ جا یوسف دی پیگی نظر میرے نبی دے آن دیا ابا جی فکرہ تیرے لی ابا جی تو سیتے آن دے سو میرے تو ابا دے سونا کوئی نہیں آو بیکھی جرہ آج میرا نبی بے نکاب ہوئے گا چال چل ہی نہیں جائے گی چال نظر پہ گی نبی دے چہرے تھے ہون دوجہ سوالی اسمائیل نبی کرے گا بابا کرسیاں تے سوالا کھنے تے ساریاں پورنے ای او بیا ہوند ہے انہیں کتے بیٹھے کرسیاں تے سوالا کھنے ساریاں پورنے انہیں کتے بیٹھے فرمایا پتر میں ہی میں نا چل میں خالی گھر دیں گا تم خالی گھر دیں گا جاں میرے نبی دا براغ اتھے پہنچا تھے رانوے موک گیا براغ نے اڑنا شروع کرتا ارش والا جڑے پانسانہ او آ رہے ہیں او آ رہے ہیں او آ گیا جاگ دا دیں گا یک دم جدو ارشتے قریب پہنچے گا پہلی باری سوال لاکھ نبی ارش پہلی باری اندروں بھی کھنگے اگے کرسیاں دو کوئی دن فرانہ جانا ارشتے کرسیاں کنیاں ہو لیا میں پیڑی پڑھ لیا کنیاں کرسیاں اوے 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 نبی پوچھنگی بھی تم ہوتے ایک کے ہیں ایک کرسیاں دو کیوں آواز ایک قدرت ہے کہ ایک تے میں نہیں بینا میرے جلوی میری شان دے مطابق دو جا جڑا آو دا ہے نا پیان انہیں کرسی تے بینا انہیں ہون جاسے تھی اے فکرہ سال کہیں دارا تو نجن شاہ تے منو قیمت نہیں دے سا اب فکرہ لگا پند علی نے سوئینا گال تے مسکرا کہنے تُسی پھر بیہ جاؤ گئی تیری سمجھیں نہیں آتی کرسیاں کنیاں نہیں نبی دبراک اڑ رہا ہے نبی نے گال سنائی علی کوئی دن یار سوئی کرسی جتو آڈیلی بیہ جاؤ گئی نبی نے کیا نہیں تھنڈیاں کے سنی چاس آخیر تے لے نہیں آقا تو آڈیلی بنائی رہا بنے باؤ گے کیوں فرمان لگے سون کے روڑا پائیں پوری گال دار جاؤ گا کہ دیکھ کرسی آٹو میٹک نہ ہوئے میں نو کلے لے اڑا کے جنگت لے جائے پیچھے میری امد نہ رول جائے کی سنن آیاں توں تے کی ادعات دینڈے ہیں یہ ہو جانا لاج پال نبی ریکھی پی میں نو کلے لے جائے تے پیچھے میری امد کلی رول جائے پھر کی کروگے پھر میں مہم ارشت دامتھلے سیدا کراؤں اللہ تے او تصویح پڑھاں گا جی نا آدم نو ہوں دی ای نا عیسان نو ہوں دی جدو میں تصویح پڑھاں گا تے خالق کہے گا عرفہ را سکے سالتوتا وشفات وشفہ سیر چوک کوئس ہوں تقریر ختم لگاو کرنا سیر چوک کوئس ہوں مانگ دس کی نو چھٹا پھر سمجھ جا سیدے جی سیر چوک میں تن مدد لگاو خان سیر چوک دس کی نو چھٹا میرے نبی نے سر جو کیا فرمایا ایک دو تین ہزار ویزار لکھنی سارے چھٹا جا سونا ستر ہزار بغیر صاحب تو چھٹے نبی فیر سجدے فیر کہیں سیر چوک مانگ فرمایا چھٹے فرمایا جا ایک کی ساہور چھٹے جنہ دے دنائے چھٹے جمع دے دانے برابر ایمان اینا جمع دے دانے برابر یہ تو ایک فکرہ سمجھ گیا تے خطابت سمجھ آ جائے گیا جا لے جا ان دوزاں کھٹے خربان لوگ سرن ڈائے لے سوال لکھ نبییاں دی میں امتان ساڑی امت بھی دے اندر انیرہ ہے ساڑی راتنا دو ستر گنا زیادہ میں اس مولوی دی پیعت کرانگا جیڑا اے دسے کہ نبی کیا میں کوئی لال ٹین تے دے میں بیچے ویکھا نیرے چے نظر کی آئے گا میرا نبی پہنچے گا دوزک دے بوئے تت کہے گا جیڑا نیرے ہاں پہ چاپنے لب لہنسی تے بطیاں بال گئے بیٹھے چاہ ساریے ملا دی اگے بھی سندھے نہیں دیو نیرے ہاں چے کر لے جمع دے دانے لے آگئے پھر سیدے سونا پھر سیدہ سرچوک دس فرمایا او دو کٹے فرمایا جیڑا جیڑا دے دینا چے رائی دے دانے برابری منبی ترکڑی دے پتہ اندائی اوے ہوئے 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 ایک اندیا پھر سیدے او دو کٹے پھر سیدے او دو کٹے تیسری باری میرا نبی کہیں دے آپ بے ہاتھ دے میری امت لی ادا بناندے اینائیمان اینائیمان سارے کے انہیں چھگڑا آئے 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 نہیں جیڑا میں نکتہ بیان کرنا ہے وہ سن ایک بار پر سجدہ کردہ ہے پھر آندا سرچوکتے مانگے ایک باری کے انہیں کی اندہ لیا جا پھر ہوتے انہیں کی اندہ لیا جا جدوں بندہ سجدے جس سے رکھے مون نظر آندا بولو دو یار میں کوئی اپس تو نہیں بولی بندہ سریدہ ہی پہتے مون دیستہ ہے جدوں سریدہ ہی پہتے مون دیستہ ہے تم فکرہ پی جانا رب بندہ مون وخائی جاتے لئی جاتے اینہ نکی دا دے نکاش تیرا مجموعہ آئے سو آگ دی رہا دے گوانڈیاں کلو مندری چولا او داری مانگے راندہ مو بے کھنوالیا چولا جدی مو خائی جاسا چھڑنا ہے اونو محمد آ دے کوئی سواد آئے ہی جشن تھا کوئی سمجھ آئیا اکچاس آئیا نہیں تھوڑا مندر رو لگا دے تم مدد آنا ہے چل علیلی مدد سی جیڑا بندہ اراک جائے اے آیت کی وعدہ کیتا ہے کیا گیا اے نا نے وعدہ کیتا ہے کہ تو آڈے نالی کی چلانگے جیڑا بندہ اراک جائے اللہ علیلہ محمد رسول اللہ کی گئی گا لگا سنا او پاسپورٹ اپنے نالی نال بان کے رکھے کیونکہ جدو بزار جاؤ گے کوئی سپائز ہے جواز پاسپورٹ کھا گا یہ نہیں پتہ نہیں ہو کتھے لیا جاندر بندے میں تمہیں دنے بندہ داشت دارے اے داشت دارے دیتا ڈیڑھ سو میل دورے بگداد تو سامرہ جی تھے دس میں تیار میں امام دے مزار نے میں اعلان راتوں کی تب میرے ساتھی بیویاں تے بندے گیٹ ریڈی سویرے جانا سامرہ تے اپنے اپنے پاسپورٹ نال رکھنے بیگ ہے بس پر یہ دجلہ تے پلتے پہنچے دریا دے پانچے کلومیٹر میرے گوستے تربار تو دورے دجلہ جہاں پہنچے میں اٹھ کے اگے کھڑا ہوں گا فرنسی تو بس وڈی سی میں کیا پی بی ہوتے پراؤ اپنے اپنے پاسپورٹ بخاؤ کہ ڈی موڑ پاسپورٹ کمری چکا تے یا نہیں تے اس نے جانا ہے آکڑ گیا او جنانی ایک چھو بولتے میں کسی راتی دے بڑھان دا سا علی مدد کر دے قسم خدا دی تے ان پاسپورٹ تو بابا ٹر ہی جانا ہے چالے میں کہتے لہا بس قرآن دی کس میں پہلا آگیا چیک پوست اڈا او میں باری کھولی کہ انتا مانان تم کہو نو تسی میں کہنا نو کلو نا باکستانی کہ انتا رہو جاؤ دوجہ چیک پوستی جا چار لانگے پنجمہ آو خاسی جڑا آخری سی اگے سامرہ شہر سی او تھی تھلے لاندے سی پہلے پاسپورٹ چیک کردے سی پھر کتے کماندے سن پینا دے گولتے کو جنی پھر واردے سی میں کہا آئی جان شکنجے اندر اپنے اپنے پاسپورٹ کر لو او پیچھے میں کھٹا جیلا اور یا البدر گروپ دے نال گیا سامرہ اوہ ان میں کلوی نجم شاہ فاس گیا اے تیرے تو بعد یدیب آرہی یہ تے بنیں گا کی اوہ ان چار پنچ پچھے پاس سے چڑے ہوں دے نہیں اگری راستے نے چھے فٹ کاد کرا میں ان کے لئے نجاز میں اللہ دی کے سمیلے لا ایلہ اللہ فیر کلمہ پر آنجاز کیتا میں کہا ہاتھ سوٹ رہے یا علی مدد ہاتھ سوٹ رہے انہوں ہاتھ سوٹ رہے تے سمجھنا آئی یا علی مدد یا انہوں نے کھچ کے ہاتھ مارے پلوں رو جاؤ ہون مولوی داست مدد کردہ کنی ہون داست اوہ نازل انزل اترو جدو تور گنات اوہ جنانی بھی چھوٹ کی آئی لہران انہوں کہیں دی کٹ ویہز آرہ پییا انہیں کہ کادہ انہیں کہ جے یا علی ناکین آئی تن لتر بڑے پہنے سے ہون سمجھ آئی یا علی مدد کتے کام ہوں گا میں تنو چشم دید یا علی مدد بھائیے اور وہ چھڑ دے ہی نہیں سن ناکتے کمہ ہے پھر سن یہ تے یا علی ہے اے موسن ہی سمندری اچھ میں نہیں پتا سمندری تا تو کڑی دور ہے جماعت ارسون اصد بارہ رب گلونی رات موت تھے پڑھنوں میں نے پندرہ سال ہو گئی نہیں پڑھ دیا اے میرے نار سے انڈیا گایا جدو سے انڈیا تھا بارڈر ننگے ہیں اگے ہو چار سپاہی تے چار سپینا اوہ سمان انڈ کھول دے سن تے تھلے سوڑ دے سن تے بزد بڑھا کر دے سن جدو ساڑی باری آئینا تے ایک کوڑی نے میں نے کچھٹری تھی کہ اوہ دے تعلیقی ہی سی کہ میرے کول ایک لاکھ تو زیادہ نہیں جے زیادہ ہے تے منی لانڈگنہ کیس مان جائے گا میری جے بے اسی چار لاکھ میرے نار دے کول سی پانچ لاکھ کول کی نہ ہو گیا آٹھ لاکھ زیادہ نہیں جا کہ اندھا میرے کول پانچ جے میں کہا میرے کول چار جے کہ اندھا بابا جی انجی کرو لاکھ لاکھ رکھ لیے تے باقی پانچزار دیں نوٹنے میں نے دے میں پاڑ کے گٹری سوٹ کے آمان میں کہا تیرہ میں نے پتا نہیں تے میری کمائی ملا تھی میں نہیں ہوتے نہیں اوہ کہن لگائی تے سن اب عزت بڑھا کر دیں تے مار دیں تے قید کر دیں میں اوہ تھے کیا گریب نواز اللہ مدد تُو یا علی مدد کہیں خدا دی قسمیں غریب نواز اللہ مدد تیرے کول آرے خاجہ میرے والے اللہ مدد ایک ہے کہ میکہ میرے مگر آوائے اگر میں جتیاں چال جاں گا سی سالدہ تو تودھے جوانے جاں میں آگے گیا اوہ لگیا زب کھول میکہ بیٹا کے نواز کیا بات ہے اوہ اٹھ کے لگیا یہ دو میکہ بیٹا یہ ہمارے بیگیں ان میں صرف چادری ہیں جو ہم نے خاجہ کی درگاہ پر چلا رہی ہیں چار قریہ تھے چار ملے سن ہندو تے سکھنیاں انہیں آنچہ ہاتھ رکھ خاجہ جی کی جائے گریب نواز کی جائے بندہ نواز کی جائے جاؤ بابا جاؤ ہمارے لئے یہ بھی پراتھنا کرنا ایک بڑی دیمین چند بابا میرے لئے پراتھنا جرور کرنا جاؤ بابا جاؤ یہ علی دی نوکر مدد کر دینے توجہ علی دی مدد مگنے ہیں یہ نوازی بھی سمجھنیاں یہ ایسا بنا اے ایسا شنگ دید باس باس ساری رادہ ٹھیکا لیا ہے تو چار مکے پہنی چار جار نوڈ لیا گے گھلو دے سمجھ آئی گاندی یاد رکھ ایک کدی مقدمہ کر تسیلے جا کے فیصلہ تسیل دار تیرے حکیج کرے گا کارک ہے حکومت نے میرے حکیج ڈگری دے دی حالوں بندہ بار میں اس کے ایسا ہوں گے ایسا مطلب عوضہ فیصلہ حکومت نے فیصلہ ایک خدای کرندے نہیں ہوئے اینا دی مدد اللہ دی مدد دیئے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا دائی دی مدد تو بگیر بچہ پڑھنے ہی سکتا استاد دی مدد تو بگیر بچہ لڑھنے ہی سکتا پرامہ دی مدد تو بگیر تم ان کوئی کامتاز جڑا مدد تو بگیر ہوں گا بولو کوئی کام نواز شیف کلہ لڑ لے گا فائدی مدد بولو نا شواز شیف کلہ لڑ لے گا فائدی مدد بچہ لڑھنے ہی سکولے نہیں پیدا استاد دی مدد چلے آپ ایت عام مدد توجہو کائنات سب تو زیادہ شرک ترورانہ لیدان نہا ہے حضرت عمر آپ رہن دینے لولا علیوں نے حالا کا عمر اگر علی نہ ہوں دا عمر حلاق ہو گیا ہوں دا علی دی مدد نالتے میں فیصلے کرتا تیری سمجھ نہیں آئی دو جنانیاں آگئی ہیں انہیں کہا میرا بچہ ہے انہیں کہا میرا چھوٹ گول دی او کبھی میرا ہے او کبھی میرا ہے حضرت عمر نے کیا انہیں او بھی قسم ہاں چک دی او بھی علی نو ساتھا جد عمر دا گزارا علی تو بگیر نہیں ہوں دا مولوی دو گئی ہوں ہے اے موضوع نہیں میرا بلالی نو علی آگے کی رہا ہے انہیں کہا بچہ یہ اے قسم جنگزی میرا ہے اے چنگزی میرا ہے اے دو دو دا بھی پی لیندہ او دا بھی پی لیندہ وہ ان کی کریئے فرمایا یہ بھی کم ہے تلوار لیاؤ تلوار لیاؤ آگئی بچہ بچھاؤ مید کرنا دو ٹوٹے اتا توچھو اتا آج ایک کہیں دیئے میں نو نہیں چاہی دا انہوں دے دے فرمایا اے دے تو بولے یار تیری سمجھ نہیں آئی انہیں کہا مارو نا دے اے نو دے دیو میرا نہیں انہیں کہا اے سے دے دے چلیہ کیڑا کامی جڑا مددو بغیر ہوں گا راب وصیلہ بنا دا مدد دا اے میں پڑھنے ہی باران ربی اللہ واللو ولگن سوہے لے او تھے سنی تن مدد سانگا مدد ہوں دیگئی یہ او تھے میں کی پڑھنے ہی تن مدد ٹیلر دا سنا جمادات پتھر نباتات درخت جانور ہیوان دا او تھے درجہ انسان دا او تھے درجہ نبی دا تے او تھے نبیان دے نبی دا میں تن مخانہ پی پتھر پتھر ہوں دا جانور جانور ہوں دا انسان انسان ہوں دا ایک دوجہ دے برابر ہو سکتے اے زندگی جو پہلی باری ریکارڈ کرانا ہے تیرے کال تیرے پہیا لماں کا اسیز آرہ انجنگ کرنا نہیں ہے انجنگ سے رہنا ہے میرے بچوں کو سواد آیا کہ بھو رہا ہے اور آخری ایک فکرہ بولا لگا کافی دیر پڑ گیا چونکہ پتھر جے پورا مینہ پہ آیا انگریز نے ایک نیر کھٹھنی سی لیکن وہ کینو آن دینے کینو پٹھن لگے پہ رستہ ہی قبرستان آگیا وہ کینو کہہ رہی آنے ٹا دیو کبرو ایک قبر ٹھٹھی جیدے وچھ ایک جوان لڑکی دی لاش تے کفن میلہ نہیں آیا محمد کے غلاموں کا جنو آن دا دے بولے گا کفن میلہ او کہیں دے کدی ہے بلاو انہیں کہا جی فلام مچھی دی بیوی ہے تے بارہ سال ہو گئے نو مریا او کہیں دے کمی ہو گئے نو مٹھی کھا دا نہیں ایدہ کفن میلہ نہیں تے لاش ہو گئے دا جنو ہندہ فکر بلاو انہیں آگیا اے ایک کی کر دی تھی انہیں کہا سادہ اور ایسی نماز قرآن پڑ دی تھی کوئی کام نہیں انہیں کہا کجھتے کر دی ہوئی گی دا سی انہیں کہا انگریزہ جنو چانے چڑھ دا سی نا ربی اللہ او دو سوتر کا تدیس آئی تے بزار بیج کے نا اثری کمائی دے مٹھی دے تیل دے دیوے لیا انہیں سی تیل پا کے بارہ دی رات بنے رہے دے باہ دی سی تے میں پوچھتا نہیں کی کرنے نے کہا جا میرے سونے نہیں ہونا ہے او جڑی دیوے باہ دے او دی کبرت پٹی نہیں کھاندی عزیدہ بھلا بھال گے بیٹھے کوئی جا سائی دے کے بہر بس دے رو جون دے رو کس تا دل دکھے آتے ساری ماذر ہے لیکن بیٹا جشن چاہتے پھر کرو پولکے آیا کرو پھر جشن ہی سننا ہے آقا دی اے ادا ہی سننا ہے اے حقیقت ہے دی کہ میری رادہ ٹائم ہے گال سننا ہے حضرت ابو دردہ دو بجے رادہ ٹائم ہے بارہ دی راہا تھے ابو دردہ نا نبی نے کہ آ میرے مگن یارسولہ کتھے جانا تھے فرماتے مگر مگر ٹریا حضرت ابو دردہ مگر مگر نے مدینہ دی گلیے آمران ساری دے بوئے کے گیانا تے اندروں کڑکڑ دی وازم دیے میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا جان دروازہ کھڑکایا بوہ کھل لیا چار پہی ڈٹھیئے اتے آمران ساری کھڑا ہے اگر پوری برادری بیٹھی تے دستہ آج جر رہا جی جدو سونا آیا آئے 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 میدن دستہ لگا سیابا ملاد منعیا آج رہا نبی آیا ساری میرے نبی نے کیا کی پہ کر دیا انہیں کیا سونے تیرے آون دیا گلنہ پہ کرنا میرے نبی نے کیا دو کم ہو گئے کیڑا جی ایک تے رامتہ دے بوہ کھل گئے تے نمبر دو فریشتے تیری بخشی دیا وہ آنے نے یا لہا انہوں بخش یہ ملاد پہ پڑ دا ہے انہوں بخش انہوں بخش اجی اینی گال کی تھی تے ابو تردہ بول کے کین دا ہے صرف اس کا لینوں فرمایا نہیں جیڑا اے دیاں گو اپنے کارے میرا ملاد منعیا رامتہ دے بوہے کھل جان دے لینے تے فریشتے تیری بخشی دیا تو آم آمدے نے چلے آنے نبی دی آمد تے خوشو اے آکر